اسلام علیکم پاپ بیلیرز میرا نام ہے سنیل مینج اور ویلز آف پاکستان کے ایک اور اپیسوڈ ساتھ آپ ہی ختم جاظر ہوں آج ہم اسلامباد میں موجود ہیں میرے ساتھ ارسلان جٹ صاحب موجود ہیں ان کی خوبصورت کلیکشن ہے جو کہ میرے آنکھوں کے سامنے اور آپ لوگوں کو شاید نہیں نظر آری ابھی آپ کو دکھائیں گے میرے خیال سے اگر میں ابھی تک جتنے ہونے والے ویلز آف پاکستان کی بات کروں تو میرا فیوریڈ جو کلیکشن ہے وہ یہاں پہ ہے اور میرا دل نہیں کرا کہ میں سکے ویڈیو شوٹ کے بعد یہاں سے جاؤں لیکن آپ لوگوں سے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں کیسے آپ ارسلان ٹھیک آگے ہیں بجنگی آپ پیچھے دو کھڑی ہیں ہونڈا لوگرز کے لیے جو ان کو لگتا ہے کہ میں ہونڈا سے کوئی مسئلہ ہے میں آپ سب کو بتاتا رہا تھا ہمیشہ کہ مجھے ہونڈا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج تک آنے والی تمام ہونڈا سیوکس جو میں نے ضرور رکھی ہیں بہت یہ پاکستان میں آنے والی ہونڈا سیوکس نہیں ہیں ان کے بارے میں ارسلان صاحب سے پوچھیں ارسلان صاحب یہ کون سی گاڑی ہے اور اس کا کیا موڈلیئر ہے اور اس میں کیا سپیسیفکلی ڈیفرنٹ ہے جو پاکستان میں آنے والی سے سنیل بھائی یہ 2008 موڈل ہے ایسائی یہ نورث امریکہ کی گاڑی ہے یہ ملیشیا تھائیلینڈ میں رائٹ سائٹ پہ آئی تھی ہونگ کونگ میں اور یہ کے ٹوئنٹی انجن کے ساتھ آتی ہے لیدر سیٹس آتی ہے اس میں اور پیڈل شفٹ آتی ہے پاکستان میں جو اس کو ریبون کہتے تھے المشوری وہ والی ہے لیکن ایسائی جو ہے اس کی میرا خیال ہے ڈگی فرق ہے اس کی ہیڈ لائٹ فرق ہے بمپر فرق ہے بمپر فرق ہے اور کونگی فرق ہے کونگی فرق ہے وہی مشہور زمانہ ہونڈا کے انجنجر پاکستان میں ہر بندہ اگر اس کو موڈیفائی کرتا تو کونگی فرق ہے کونگی فرق ہے اور اس کے ذرح آجائیں یہ بھی دیکھنے میں اگر میرے جیسا عام آدمی تو لگے کہ یہ بھی ریبون ہی ہے با یہ عام ریبون نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ سر جپان کی ہونڈا ایف دی ٹو اریجنل ہے بس سر اس میں کونگی فرق ہے جو ان کے اندر سامنے نظر ہے وہی ورجن ہے وہی ورجن ہے ہم نے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کی اریجنل ہے میرے خیال میں گینی چونی گاڑیاں ہوں گی پاکستان میں صحیح اچھا میں نے جانبوچ کے ادھر سے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ تو دو ہونڈا ہو گئی اور باقی جو سامنے پوری ڈریم کلیکشن ٹوئٹا کی کھڑی ہے اور میرے خیال ہے جو اگر میں کہوں کلیکشن کو غلط نہیں ہوگا ہم اس طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آگے یہ مارک ٹو گرینڈی نظر آ رہی ہے جی سر یہ ای بلیو یہ دو دار تین موڈل ہے یہ ٹو تھاؤزن تھری موڈل ہے اور اس کی سر یہ ہے یہ پاکستان میں میرے خیال میں دو آئی ہیں ایک لاہور میں وائٹ کلر کی اور ایک میرے پاس ہے اس میں یہ ہے سر یہ آئی آر وی ہے آئی آر وی میں کیا ڈیفرنٹ تھا بکوز یہ ون جے زی جی ٹی تی تربو کے ساتھ آتی ہے نون تربو 2.5 اور 2 لیٹر آتی ہے آتی ہے آتی ہے یہ تربو انجین ہے تربو انجین وہی انجین جو سوپرا میں آتی ہے سوپرا میں آتی ہے اور یہ کب سے آپ کے پاس ہے یہ سر میرے پاس سال سے ایک سال سے ایک سال سے ٹھیک ہے اور اس کی کام شام اور پارٹس مل جاتے ہیں جی سر ایزیلی میں لے کر رکھے میں یہاں پر اگر چلیں تو یہ ایک جو کلیکشن ہے اگر دکھا سکے کامرے میں نائنٹیز میں جب جو بھی مندہ جوان ہوتا نا تو یہ اس کی ڈریم کار اس کی ایک لائن لگی ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو قدر نوے مارک ایکس ہے اور یہ آج کی جنریشن کے لوگوں نے دیکھی بھی ہے یہ بھی مارک ایکس میں رکھا ہے کوئی عام مارک ایکس نہیں ہے اس کی جو اسیسیریز ہیں اس سے لگ رہے کہ یہ 3 لیٹر پریمیم آلی گاڑی ہے 3 لیٹر پریمیم آلی گاڑی ہے اس میں انہوں نے ریڈار دے دیا تھا یہ ریڈار ہے نا آگے سادی گاڑی اور کوئی عام گاڑی نہیں ہے عام گاڑی نہیں ہے یہ سیسیریز میں 2008 میں شکل بھی چینج ہوگی تھی مارک ایکس کی فیسلیف تھا اس میں سنروف ہے ٹریکشن کنٹرول ہے جی تمام آپشن سے آٹو کٹنز ہیں سیر اور سپورٹس ہارڈ اور سوفٹ سسپنشن یہ تو لگتا ہے مکس آف کراؤن اور وہ لگ رہا ہے کراؤن والی آپشن ہے ساری جی سر اور ہیٹیڈ سیڈ لیڈر سیڈ جو ڈال سکتی تھی مارک ایکس اس میں اس میں 2008 2008 کے گیار میں منت کی گاڑی ٹھیک ہے آگے آجیں یہ جو ٹراؤن کی تین کھڑی ہیں جی سر اور یہ دونوں تو بلکم لئے ٹوئنز لگ رہی ہیں سر یہ بڑی سپیشل گاڑی ہیں یہ کون کیا سا موڈلائیس کریں سر یہ اتھلیٹ وی ہے اور وہ والی جو ہے وہ اتھلیٹ جی ہے ٹھیک ہے وی اور جی اندر آپشن کا فرق ہے سر وی آتی ہے ون جے زی جی ٹی تی تربو کے ساتھ آپ نے تربو بڑے کٹھے گیا اور ون جے زی جی ٹی تربو کٹھے گیا یہ میرے خیال میں پاکستان میں اس کے علاوہ ہو رہی ہے شاہید کوئی ہو میں بھی آج پہل دفع دیکھی بکوز میرے خیال سے یہ نون ٹربو ویرینٹ ہے وہ تو کافی کامل لیکن یہ ٹربو ویرینٹ بہت کام اور یہ دونوں جی دی ایم ہیں جی دی ایم ہیں کچھ ٹاپ آف ڈا لائٹ اور سر لائٹس اتلیٹ میں وہ ہی آتی ہیں صحیح ہے میں نے کہا دونوں سے ہی ہو جائیں گی یہ میں نے پھر روائل سیلون کی ڈالی میں نے کہا کہ اس میں کچھ ہی سفرق لگ رہی ہے یہ لائٹس اتلیٹ ہے یہ روائل سیلون کی ٹھیک ہے دونوں پھر سیلون کی آگے چلے تو آئی بلیو یہ دوزار دوزار پانچ دوزار چار پانچ کا موڈل ہے چار پانچ کا موڈل ہے اور یہ بھی تین لیٹر ہے یہ 3 لیٹر تین ہزار سیسی یہ روائل سیلون جی ہے اس کو میں نے کٹنگ کی ہے اتلیٹ اتلیٹ ریمز بغیرہ اور اوٹلو کے اتلیٹ ہیں روائل سیلون اور اگر ہم اتلیٹ کو اگر پیار کریں تو مرسیڈیز میں ایونگارڈ اور ایلیکنس کا فرق ہوتا ہے ایلیکنس زیادہ سمود ہوتی ہے ایونگارڈ زیادہ سپورٹی ہوتی ہے اتلیٹ سپورٹی ہے روائل سلون جو جھولے دینے والی بلکل کمفرٹی ہے اس میں فریج آجاتا ہے سیٹ ریکلائنر بیک آجاتا ہے اس میں فریج بھی ہے روائل سلون جی میں سے آجاتا ہے روائل سلون سیمپل میں نہیں آجاتا یہ جی لیڈر سیٹ کے ساتھ پیچھے بیک پر اس سینٹر میں فریج ہے میرے خیال میں یوزرز کو بتاتا ہے اپ تک تمام موڈل میں جو اسی ہے جو اسی ہے آگے ہم چلتے ہیں تو یہ جی پان میں اس کے آگے ٹوئٹا کا منوگرام جاتا ہے اور یو ایسز میں لیکجز کہند تو اس سی لیکجز یہ لیکجز 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 آپ کرنا جاتا ہے اس لیکجز 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 اگر لیکج زمین پونڈ لیکجز لیکجز لامی ROM 97 موڈل 97 موڈل نیکجز دیکجز رسول نسل خوشن le tapi والی سر بمذهب اور اس کی ڈرائیب میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکجز اوبیسلی جو ہے وہ بس سر ایک بزنس کلاس اس کی سیٹس ایسی ہیں ان کو کمپیر نہیں کر سکتے 430 جو ہے اس کا کیا موڈل ہے یہ سر 2004 موڈل اس کو اور بھی وڈی اس کے لیے use کرتے تھے اس کو کیا بولتے تھے اس کو LS430 بولتے ہیں یا تویٹر سلسیر بولتے ہیں سلسیر بولتے ہیں جی پان میں سلسیر آتا تھا اور امریکا میں LS430 کرتے ہیں دونوں کے انجن سلسیر بولتے ہیں نہیں سر اس کے لیے 4.3 لیٹر اور یہ 4 لیٹر تھا اور اس کی اپشن زیادہ ہے یہ اپنے ہیٹیڈ سیڈ ہے اس میں فریج بھی ہے سیٹ ایک لائن ہے سب کچھ اس میں بھی ہے اور اس کے اندر بھی ایر سسپنشن ہوگی ہے ایر سسپنشن بٹن سے آپ نیچے کرلے اوپر کرلے آگے چلتے تو دو جرمن بیوٹیز کھڑی ہیں ساری ہی وائٹ کلر میں ہیں اس کی کیا وجہ سے ساری ہی وائٹ کی بز بہت شوک ہے دونوں کے کیسے ہیں وائٹ رنگی گاڑی کے لیے پھر وائٹ کرا لیتے ہیں نہیں ساری ایسے بھی کرتے ہیں لیکن ان گاڑیوں میں لیا ہے ماشاءاللہ ساری وائٹ ٹھیک ہے یہ و1-40 میرا خیال ہے اس کلاس میں کہیں گے اگر اس کو عربی میں شبہ بولتے تھے اگر آپ دبائی بغیرہ میں دیکھیں اور ہمارے ملک میں ٹانک شیپ کہتے ہوتے ہیں تو و1-40 یہ موڈل ہے اس کا یہ 98 موڈل ہے ایک آج میں اس میں سالسپ کے لیے موڈل ہے فرige سنروف سقشن دور اور یہ لانگ ویل بیس اور یہ لانگ ویل بیس آگے چلے تو یہ اپنے اگر کے اپنے Shield 500 کا مجھے نمبر میں زرانہ رہے ہیں ہمارے پہ لوگ لوگ لگانے بڑی جلدی کرتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں جی جے جو میں نے بتای تھی اور مجھے 600 اپنے تو یہ W211 ہے جی کیایس اور سے مہ�도 گلا چھوکا رشل انسائی جب کلیکشن فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی اور سب فنکشن بلکل ٹھیک اچھا ان ساری اتنی زیادہ گاڑیوں کی کلیکشن کو منٹین رکھنے کے لیے جتنی بھی چمک رہی ہیں یہ آج ریویوں کے لیے چمک رہی ہیں ایسے بھی چمک رہی ہیں ایسے جب مرضی آئے آپ ایسے ہوتی ہے اس میں کچھ شوک آپ کے لئے ہیں کہ بھائی وغیرہ بھی ساتھ نہیں سر تین بھائی ہیں تینوں کا شوک ہے پھر والے صاحب کا بھی شوک ہے یہ تین آپ کو کٹیگری مکس لگ رہی ہیں یہ مرسیڈیز جو ہے یہ میرا شوک ہے آپ نے بتایا تھا بھائی کا شوک ہے یہ جو کراونز ہے یہ میرا شوک ہے پھر ہونڈا والا بھائی چھوٹا ہے اس کا شوک ہے ٹھیک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جیپ کی بھی ایک کلیکشن ہے جو ہم ابھی ڈیٹیل نہیں دکھا رہے ہیں میرے خالی ہے وہ بھی آپ کے پروجیٹس اس لیبل کی صفحیت دیکھے جائے ان میں بھی نہیں ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہاں ابھی سر وہ سٹارٹ تھا اچھے ان پر میں آپ سے چاہوں گا کہ مسیج دینے لیوزوں کو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جنگ سر جن کو شوق ہوتا ہے گاڑی بنانے کا ایک تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید گاڑی لینے کے لیے بہت زیادہ پیسے ضرورت ہوتی ہے جی 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 جنا مجھے آپ کا بھی پتہ ہے آپ کو میرا ہی پتہ ہے ایج میں لوگوں کو ایک اٹریکشن بڑی دی جاتی ہے کہ نون کسٹم گاڑی لے لو تو آپ کا کیا مسیج ہو کہ وہ لوگوں کو بتا لیں یہی مسیج ہے سر میں سارٹ ہونڈا سے کیا تھا ہونڈا پھر اتنی مجھے ریلائیبل نہیں لگی جو سیدھی بات ہے پارٹس کی ویلیبیلیٹی بھی میرا خیال ہے ہونڈا کی اتنی نہیں ہے تو سر پھر میں کراؤن میں آیا یہ کوئی اتنی ہائی فائی آئی ریٹ والی گاڑیاں ہیں نورمل گاڑیاں ہیں part بھی میل جاتے ہیں میکینک بھی سمجھتے ہیں ہر میکینک جہاں پہ پورے پاکستان میں جہاں پہ جائیں گے آپ کو اس کا میکینک بھی دی جانے پہ آئی فائدہ بھی پارٹس اور دوسری کے اندر انٹرچینجے بھی ہوتے ہیں اگر آپ بھی باتیں suspension parts engine parts engine بھی common ہے 3 gr mark x میں بھی آتا ہے crown میں بھی آتا ہے ہمارا المشہور supra کا engine جو بھی آتا ہے پندرہ بیس گارئیں تو یہ کافی بھی رکھلے ہوجاتے ہیں سپراز میں تو یہ نس بھی آتے ہیں یہ جو کراؤن میں آتے ہیں سیم اس میں آتے ہیں میرے خیال سے میسیج یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ گاڑی بنانا چاہتے ہیں یا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے تو پاکستانی ہے میرے خیال سے you can never go wrong with a toyota بالکل صحیح بات یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہونڈا نا بنے لیکن ایزی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایکسپرٹیز مل جاتی ہیں آپ کو پارٹس مل جاتی ہیں سورسنگ مل جاتی ہے اور دوسرا جتنے ہی ہمارے میکنکس ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں یہ تھا آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹسمنٹ ملتا رہے آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے کے دن واقعوں کا خیال رکھی کو شکریہ